بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیٹر سوڈنٹس کیسے آج ہمارا آج کو جو لیکچر ہے وہ لیبر لاؤ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ترین لیکچر ہے بیسرکلی آج ہم پنجاب انڈسٹریز ریلیشن ایکٹ دوہزار دس اس کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ پیپر پوائنٹ اف یو سے ایک انتہائی اہم کوئیسٹن ہے کولیکٹیو بار گیننگ ایجنٹ کولیکٹیو بار گیننگ ایجنٹ ہے کون کیوں اپائنٹ ہوتا ہے کیسے اپائنٹ ہوتا ہے کیا اس کا فنکشن ہے یہ ہمارا آج کا ٹوپک ہے آپ لوگ ایک لفظ سے واقف ہوں گے جو کہ ہے ٹریڈ یونین اگر میں اس کو سمپل ڈیفائن کروں کہ یہ کولیکٹیو بار گیننگ ایجنٹ ہے کون جہاں تک بات ہے کہ کولیکٹیو بار گیننگ ایجنٹ کی تو آپ لوگوں نے ایک لفظ سنوگا ٹریڈ یونین کا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ کولیکٹیو بار گیننگ ایجنٹ اور ٹریڈ یونین کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں بہت یہ ایک چیز نہیں ہے انفیکٹ کولیکٹیو بار گیننگ ایجنٹ is our ٹریڈ یونین ہے یہ ٹریڈ یونین ہی لیکن ایک ایسی الیکٹیو ٹریڈ یونین جس کو بقاعدہ طور پر الیکٹ کیا جاتا ہے ایز کولیکٹیو بار گیننگ ایجنٹ تاکہ ایک ٹریڈ یونین الیکٹیو پوزیشن میں آ کر جو ایمپلائز ہیں ان کے مسائل کو ہائر فورم پر ڈسکس کرے اور اگر کہیں پر ضرورت پڑے نگوسیشن کرے اگر نگوسیشن سے کام نہیں چلتا تو جو سٹرائک کال کرنے کا یا لاکڈاؤن کا جو یہاں پر آپ کے لیبر لاز کے اندر اگر کسی کے پاس اختیار ہے on behalf of the implies تو وہ انفیکٹ کولیکٹیو بار گیننگ ایجنٹ کے پاس ہے تو اگر ان شارٹ ان وری سمپل ورڈز میں آپ کو سمجھاؤ that word is or who is کولیکٹیو بار گیننگ ایجنٹ تو یہ ایک ایسی ٹریڈ یونین ہے جس کو الیکٹ کیا جاتا ہے ان مزدوروں کی ترجمانی کے لیے ان کے مسائل کو آگے ہائلائٹ کرنے کے لیے تو ایک الیکٹیو ٹریڈ یونین جو ہوگی وہ آپ کا کولیکٹیو بار گیننگ ایجنٹ کہلائے گا اب اگر ہم بات کریں اس کے الیکشن کی جب ہم کولیکٹیو بار گیننگ ایجنٹ کے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ کوئی پرٹیکل اسٹیبلشمنٹ کوئی انڈسٹری جو ہے اس کے اندر کتنے جو ہے وہ ٹریڈ یونین ورک کر رہے ہیں one trade union ہے اگر only one trade union ہے تو کیا ہے اور اگر کیا ہے more than one trade union تو پھر کیا پروسیجر ہے دونوں صورتوں میں پروسیجر الگ ہے اگر only one trade union ہے تو اس کا الگ طریقہ کار ہے اگر more than one trade union ہے تو پھر کولیکٹیو بار گیننگ ایجنٹ کو پوائنٹ کرنے کا طریقہ کار الگ ہے اگر تو only one trade union ہے تو simple ایک general concept ذہن میں آتا ہے کہ جناب پھر definitely اسی کو کیا کیا جائے گا اسی کو nominate کر دیا جائے گا as a collective bargaining agent پر ایسا نہیں ہوگا ایک ایسی trade union جو registered ہے اور اس establishment کے جس establishment میں وہ کام کر رہی ہے جس setup میں وہ کام کر رہی ہے اگر اس setup کے one third جو لوگ ہیں جو مزدور ہیں جو ورکر ہیں اگر وہ اس کا حصہ ہے اس registered trade union کا صرف اس صورت میں اس کو registrar کیا کر سکتا ہے وہ nominate کر سکتا ہے as collective bargaining agent تو collective bargaining agent اگر کسی establishment میں single trade union ہے تو صرف وہ single registered trade union جس کے members کی جو تعداد ہے وہ one third workers of the total establishment ہے اگر اس establishment میں پندرہ سو ورکر ہے تو اگر اس کے پاس کم از کم پانچ سو ورکر اس trade union کے ساتھ register ہے as a member تو وہ بن سکتی ہے collective bargaining agent in case only one trade union is there اور فردر کیا ہے اگر more than one trade union ہے تو پھر سب سے پہلا step یہ ہے کہ اگر ہم اس کی qualification کی بات کریں اس کے process کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ آئے گی کہ ایک ایسی trade union کہ ایسی trade union ایک ایسی trade union کہ 20% اب یہاں پر تھا one third 33% اور اگر more than one ہے تو ایک ایسی trade union کہ جس کے جو members ہیں وہ total establishment کا کتنے ہیں 20% ہے وہ apply کرے گی register کو یہ register کو apply کرے گی کہ جناب آپ کیا کریں ہم جو ہے وہ بننا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں collective bargaining agent بننا چاہتے ہیں تو لہٰذا آپ کیا کریں آپ اس کے لیے beloting election کروائیں belot آپ اس کے لیے hold کریں تو apply to register کر دے گی لیکن کونسی trade union جو 20% جس کے پاس جو ہے وہ کم از کم اس کی تعداد ہے تو وہ کر سکتا ہے کوئی اور trade union نہیں کر سکتی اب یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ seasonal factories ہوتی ہیں seasonal factories کیسی ہوتی ہیں seasonal factories وہ ہوتی ہیں جو ایک particular season میں تو کام کرتی ہیں پورا سال کام نہیں کرتی ہیں مطلب سال میں جیسے کہ آپ کو پتا کہ different جناب فصلے ہوتی ہیں وہ صرف کپاس کی فصل آتی ہے کچھ عرصہ چلتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے تھے اپنا کام ختم تو وہ کس میں آ جائے گا seasonal factory اب question یہ ہے کہ کیا seasonal factory بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی the registrar shall not entertain any application under section subsection 2 in respect of an establishment or group of establishment consistent of or including seasonal factory within the meaning of section 4 effect تو جو seasonal factory ہے وہ اس کا simple کیا کہیں گے can not apply for collective bar gaining agent جو seasonal factory ہے وہ collective bar gaining agent کے لیے registrar کے پاس apply نہیں کر سکتی جو پورا سال working میں ہوں گے صرف وہ apply کر سکتے ہیں کوئی اور apply نہیں کر سکتا اب اگر ہم simple پروسیجر کی بات کریں کہ جناب جب application ہو گئی تو application کے بات registrar کیس procedure کو فالو کرے گا اب ہم پہلے پڑھتے ہیں procedure of election کہ election کا procedure کیا ہے کب کیا کیسے کس طرح یہ سارا کام ہوگا procedure of appointment of collective bargaining agent procedure of of appointment of collective bargaining agent collective bargaining agent اس کا procedure of appointment کیا ہے کس طریقے کار کے مطابق اس کو جو ہے وہ appoint کیا جائے گا سب سے پہلا کام کیا ہوگا notice by registrar to all trade unions جو اس establish میں جتنی trade union ورک کر رہی ہے registrar ان کو notice دے گا اور notice کس لئے دے گا کہ 15 days آپ کے پاس time ہے آپ اپنی willing جمع کریں کہ آپ election کو contest کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے اگر جس نے تاؤنز hold the secret ballot within 30 days from the taking of the application تو time کیا ہو گیا time ہو گیا 15 days are 30 days 15 سے 30 دن کے اندر وہ secret ballot کو hold کرے گا اور secret ballot کو کس لئے hold کرے گا تا کہ کسی ایک party کو collective bargaining agent جو ہے وہ کیا جا سکے اس پتہ پتہ فردر کیا ہے اس کے بعد notice دے گا notice 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 of submission of list of members جو trade unions contest کرنا چاہیں گی وہ list of members دیں گی اب بات یہ کہ member کون ہوگا کس کو member ہم کہہ رہے ہیں کون س of member ہے انفیکٹ یہی جو member ہے یہی اس معاملے میں کون ہیں ووٹر ہے اور یہ ووٹر کون ہے جو at least اس establishment میں 3 months مکمل کر چکا ہوگا وہ بندہ اور پھر اس سارے کام میں verification کے بعد جس کا نام کدھر آئے گا ووٹر list پہ آئے گا صرف وہ جو ہے ووٹ سیزنل فیکٹری کا بندہ ہے تو وہ کلیکٹیو بار گینے گیجنٹ تو نہیں بنے گی پھر ووٹ ڈالیں گے اور اس کے تین مہینے کاؤنٹ کرتے ہوئے اگر پچھلے سیزن میں اس نے ایک مہینہ کام کیا تھا دو مہینے اس سیزن میں کام کیا تو سیزنل فیکٹری لوگ ووٹ ڈال سکتے ہیں لیکن کوئی سیزنل فیکٹری کی ٹریڈ یونین الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتی تو یہاں پر کیا ہے کہ جناب اٹلیس تھری منس جس نے کام کی ہوگا اس کو ممبر کاؤنٹ کریں گے کسی اور کو ممبر کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اور جب لسٹ آئے گی تو لسٹ آنے کے بعد کیا ہوگا فردر پروسس سٹارٹ ہو جائے گا اور وہ کون سا پروسس ہوگا وہ آپ کا پروسس ہوگا جناب الیکشن کا تو اب جب یہ سبمیشن آف لسٹ ہو جائے گی تو رجسٹرار کیا کرے گا رجسٹرار منیمم فور ڈیز بیفور پولنگ ایک جاری کرے گا ووٹر لسٹ اور ووٹر لسٹ اویز کرے گا کہ جناب یہ یہ لوگ ہیں جو الیجیبل ہیں یہ لوگ ووٹ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد جناب وہ ایک فکس کرے گا ڈیٹ رجسٹرار ایک ڈیٹ فکس کی جائے گی کس مقصد کے آف ڈیٹ فور سیکرٹ بیلٹ ایک ڈیٹ فکس کی جائے گی جو کہ اس کے چار دن بعد کی ہوگی کہ فلاں دن کو یہ سیکرٹ بیلٹ یا ووٹنگ ہوگی جس میں کلیکٹیو بارگننگ ایجنٹ کو کیا کیا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کونٹنگ آف ووٹ کے بعد کیا ہوگا کتنے ووٹ چاہیے تو بکم کلیکٹیو بارگننگ ایجنٹ تو جب ہم ووٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ووٹ کتنا ہے صرف وہ یونین جس کے ون تھرڈ ووٹ ہوں گے صرف وہ کلیکٹیو بارگننگ ایجنٹ بنے گی کسی منیمم کلیکٹیو بارگننگ ایجنٹ بننے کے لیے کسی بھی اگر ایک فار کلیکشن میں پانچ یونین کنٹیسٹ کر رہی تھی تو اب ووٹ تو ڈیوائیڈ ہونے لیکن اگر کوئی بھی ایک سنگل یونین ون تھرڈ ووٹ حاصل نہ کر سکے تو کسی کو بھی اس صورت میں جو ہے وہ نہیں اپوائنٹ کیا جائے گا کلیکٹیو بارگن ایجنٹ تو پھر کیا کیا جائے گا اگر no if no union secures more than one third ووٹ تو کیا ہوگا تو جو top two unions ہوں گی ان کو کیا کیا جائے گا ان کا دوبارہ election کروایا جائے گا top two کا اس top two میں اگر پھر دونوں برابر ہو گئے تو اس وقت تک فردر پول ہوتا رہے گا جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک majority نہ لے لے اگر یہ top two ہے تو top two کا جو winner ہوگا وہ اور اگر top two equal ہو جاتے ہیں تو پھر صورت میں کیا ہوگا فردر پول ہوگا تب تک یہ فردر پول ہوتا رہے گا جب تک کوئی ایک جو trade union ہے وہ اس required vote کو حاصل نہ کر لے اور جب وہ required vote حاصل کر لے گی تو ایسی union کو کیا جائے گا ایسی union کو declare کر دیا جائے جائے collective establishment میں ایک ہی trade اور اس کے پاس ون تھرڈ سے زیادہ listed members ہیں تو وہ جائے گی ریجسٹرار کو درخواست دے گی اور اس کو پوائنٹ کر دیا جائے گا اگر کسی establishment میں مور دن ون unions ورک کر رہی ہیں تو ایک ایسی union جس کا 20% سے زیادہ ووٹر list members ہیں وہ جا ریجسٹرار کو درخواست دے گی ریجسٹرار جو ہے وہ اس establishment کو بتائے گا جناب جو لوگ election contest کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک 15 یا 30 دن کے اندر ایک date fix کرے گا جنب جلدہ جلدہ آپ لوگ اپنے member billet کے ذریعے election کر جائے گا اگر کوئی single trade وہ one third یعنی ایک تہائی اکثریت حاصل کر لے گا تو اس صورت میں collective bargain agent بنایا جائے گا اگر کوئی single trade union one third majority حاصل نہیں کرے گی تو دو trade union جن کو سب سے زیادہ vote ملیں ان کے bargaining agent کے طور پر appoint not کر دی اب اگلی بات یہ آجاتی کہ appoint تو ہو گئے جن اب اس کا function کیا ہے basic اس کا function کیا ہے اس کے rights کیا ہیں ہم rights کہیں تب بھی ایک بات ہے یا functions کہیں تب بھی ایک بات ہے que rights oblique functions of collective bargaining agent جو collective bargaining agent ہوتا ہے اس کے rights یا اس کے functions کیا ہوتے ہیں سب سے پہلا اس کا function ہے وہ imply اور employer جو matters ہیں ان کو دیکھتا ہے جو بھی imply اور employer کے درمیان جتنے بھی matters ہوتے means وہ مزدوروں کے درمیان اور factory مالکان کے درمیان جو بھی issues ہوتے ان کو resolve کرتا ہے ایک اس طرح کے employer جو matters ہیں جن کو look after کرے گا وہ condition of work کے حوالے سے ہو سکتا ہے right کے حوالے سے ہو سکتا ہے یہاں پہ وہ condition of work enforcement of any right اس حوالے سے وہ function perform کرتا ہے کہ جس میں وہ کیا کرتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ سارے جو معاملات ہیں وہ صحیح طریقے سے perform ہوں جو terms of employment ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھتا ہے means imply اور employer کو جو relation ہے اس کے حوالے سے working کر ہوتا number one number two وہ کیا کرتا ہے represent all all or any of workmen in all proceeding مطلب وہ تمام معاملات میں کیا کرتا ہے وہ جو workmen ہیں ان کو represent کرتا ہے کہیں پر بھی اگر کوئی ایسا issue آتا ہے جہاں پر کوئی representative ان کو چاہیے ہوتا ہے فیکٹری مالکان کو جناب آکر ہمارے ساتھ کو negotiation کر گفتگو کر کرتا ہے give notice declare strike in accordance with the provision of act give notice اور کہ کرتا ہے declare strike تو ہرتال کا اعلان کرنا لاکڈاؤن کا اعلان کرنا notice دینا کس کا کام ہے یہ فنکشن ہے collective bargaining agent اس کے علاوہ وہ کیا کرتا ہے اس کے علاوہ nominate representative workmen on the board of trustee of any welfare institution or provident fund or of the workers participation fund تو جو provident fund ہے nominate کس کو nominate کرے گا وہ nominate کرے گا representative کو فار کس کے لیے جو workers welfare fund ہے اس کے بعد جو workers benevolent fund ہے ان تمام مقاصد کے لیے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایک representative تو یہ اس کے basic functions ہیں ان تمام مقاصد کے لیے collective bargaining agent جو ہے وہ appoint کیا جاتا کسی بھی establishment میں تا کہ تمام مزور اپنے مسائل کے لیے بار بار ہڑھتا لینا کرتے رہے وہ سب سے پہلے جو negotiation یا گفتگو کا جو طریقہ کار ہے وہ collective bar gianneg agent کے ذریعے سے جو employer کے ساتھ ان کے issues ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے تو simple words میں collective bar gianneg agent